السلام علیکم پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ سید الولا سید الولا شمس دوہا قدر الدجا صدر العلا نور الوحدا فکانکا وکوسین او ادنى اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرینی القطیان صدق الله العظیم وَبَلَّغَنَا وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْنَبِيُ الْكَرِيمُ الْرَوْفُ الْرَهِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بَعْبَادِ بُلَنْدَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمْ وَسَلُّوا عَلَيْهِ بَعْبَادِ بُلَنْدَ پَدْوُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا پڑھو جی پڑھو السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ وَعْلَى آلِكَ وَعَصُحَابِكَ يَا مَحَبُوبَ اللَّهُ ہے مصطفی دار چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفی دار چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ شنگار فاطمہ مولا علی دے گردہ شنگار فاطمہ بلتے رسول سیدہ بلتے رسول سیدہ تاہرات قیبہ شرم و حیات ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیات ملک دی سالار فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی بیٹے شہید باپ نبی بیٹے شہید باپ نبی آپ سیدہ جنت دے حکمران تے مختار فاطمہ جنت دے حکمران تے مختار فاطمہ مختار فاطمہ اور میدانِ میدانِ معاشردہ نقشہ شاعر نے اپنے کلم اس بند کیتا ہے اور آدھا مہاشر میں مہاشر چھے حکم ہو دے گا اکھیاں جھکا لوو مہاشر چھے حکم ہو دے گا اکھیاں چھکا لو کیوں کیوں کہ والد دل کے آرہیے دستار فاطمہ والد دل کے آرہیے دستار فاطمہ اور زہرہ جدو بھی آیا زہرہ جدو بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور پیار فاطمہ اینو کماں در زہرہ کو منگ مختار مختار فاطمہ مختار مختار دلدار جین تے قرار فاطمہ مختار مختار فاطمہ اگوہاں مختار 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 صلی اللہ مختار تین رمضان مختار کائنات بڑے نیک لوگ آئے تے چلے گئے بڑے بڑے نیک سالے متقی پرہیدگار آئے تے چلے گئے قیامت آشک دیئے سیدہ فاطمہ تُززہرہ جیسا نہ کوئی پہلے پیدا ہویا ہے تے نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکے گا اس واسطے کہ اے اوس نبی تھی جیس نبی ورگاں کوئی نبی بڑھن کے نہیں آیا اچھی سبحان اللہ گجوج کے بولو ذرا سبحان اللہ میرے کریم آقا نال پیار کن والو اس پاک ہستیدہ ذکر خیر کرنے دا شرف حاصل ہو رہے جس ہستیدہ ذکر کرنا عبادت ہے اچھی بولو سبحان اللہ اور اوہ ہستی جیدی عظمت اندر اللہ قرآن اتاریا اوہ ہستی جیدی عظمت اندر خالق قرآن اتاریا اور اوہ ہستی جیدی عظمت اندر نبوت دی زبان بولی عزیزہ نے محتشم کریم آقا دینا لپیار کن والو اللہ رب العالمین نے اسا نو اعزاز اتا فرمایا ہے اسا نبی دے دار والیاں دے وی غلاما محمد دے گھر والیاں دے وی غلاما کچھ بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا دینا لپیار کن والو اے اعزاز اور اے منصب مقدر نال تے نصیب دے نال ملدہ اور یہ سنو درِ زہرہ دی نوکری نصیب ہو جائے اوہ اپنے آپ نو شہادت مند سمجھے اوہ مالی لے آگرہ زاری طور تبا میں غریب بھی ہووے گا نا لیکن رابدِ دربارچ اوہ بہت بڑا امیر بڑھ گیا ہے جدِ دلچ سیدہِ کائنات مقدومہِ کائنات دا پیارے اور مودتے دنیا ویچوی ہو کامیابے کبرحشر ویچوی ہو کامیابے عزیدہ نے محتشم انہ پاک ہستیاں دا ذکرِ خیر کرنے دا سی حق تے ادا نہیں کر شکدے مگر اسی اپنے ایمان دی تقویت واسطے جتنا بھی ہووے بڑھ چڑھ کے اہلِ بیتِ اتار دا ذکرِ خیر کیتا جائے عزیدہ نے محتشم آؤ سیدہِ پاک سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہا آپ دا ذکرِ خیر بقیدگی دنال شروع کیتا جائے حضرتِ سیدہ خدیجہ تلقبرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام دی بیوی مومن دی ماں آپ دی بیٹی دانا سیدہ فاطمت زہرہ اچھی سبحان اللہ تھی اللہ کے آکھو سبحان اللہ گجوج کے آکھو سبحان اللہ سیدہِ قینات فاطمت زہرہ اس دی دھیے جنو خدیجہ تلقبرا کہا جاندہ ہے نبی پاک دی رفیقِ حیات نبی پاک دی رفیقِ حیات نبی پاک دی رفیقِ حیات سیدہ خدیجہ تلقبرا دیوچو پیدا ہوئیے حضرتِ فاطمت زہرہ سرکار دیاں چار بیٹیاں نے چار بیٹیاں نے سرکار دیاں چارہ دے اپنے اپنے مقام نے مگر جڑی یہ چوتھی بیٹی ہے نا سیدہِ قائنات اے او عظیم بیٹی ہے جے دے متعلق میرے نبی نے فرمایا پوری قائنات قائنات دا نصب او دے پتران چو چلدے میں واحد او نبییاں جے دا نصب میری دھی سیدہ زہرہ چو چلے گا اچھیا خوش ہوان اللہ ہے کوئی ایسا نبی ہے کوئی ایسا رسول ہے کوئی ایسا پیغمبر جے دا نصب او دی دھیدے بچو چلے آوے حقت امام الانبیاء نے اے میرے آقا علیہ السلام دی شاہ نے کہ قیامت تک حسنین دی جوڑی دا وارش محمد مصطفان واقع جائے گا قائنات اچھا ہے کوئی ایسا سیدہ ایک قائنات تو علاوہ جے دا نکاح عرش اولاتے ہو جا ہوئے کچھ سبان اللہ ہے کوئی ایسا سیدہ ایک قائنات تو علاوہ جے دے متعلق نبی فرمایا ہوئے اے فاطمہ اللہ رب العالمین تینوے عزاز دیتا ہے تینوے شرق دیتا ہے کہ دین اسلام دا بول بالاوی تیرے خوند بچو ہوئے گا ہوں تے قیامت تک جڑا ہو جا اللہ ہو رہے ہیں وہ بھی تیری اولادی وجہ تو ہی ہوئے گا تو عزیزہ نے محتشم حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرتِ خدیجہ تلقبرا سلام اللہ علیہ آپ دے گھر پیدا ہوئی حضرتِ فاطمہ تزہرا نبی نو لگا پتا بڑی توجہ دینا امام الانبیاء سرکار نو خبر دیتی گئی سوڑے آن بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اڑے گھر میرے نبی نے سجدہ شکر ادا کیتا میرے نبی نے سجدہ شکر ادا کیتا اللہ تیری مہربانی ہے تیری رحمت ہے اور یاد رکھئے پوری کائنات کے لیے نبی رحمت ہے بڑی توجہ کے ساتھ پوری کائنات کے لیے نبی رحمت ہے اس بیٹی کا کیا مقام ہوگا جو امام الانبیاء کے لیے بھی رحمت بن کر آئی ہے اس بیٹی کا مقام کیا ہوگا تو میرے آقا کریم نال پیار کرنوالو اجدے بیٹی بھی خبر ملی یہ نبی مسکر آپ ہے بولو بولو نبی کچھ ہی بولو نبی اے جدو نہ تُسا بولن تو چپ کیتی یہ نا ادھو دے غیرانے جڑائیاں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں تُسی بولو آىisc اے حلاتنا ہوگا اچھی بولو درا سبحان اللہ اے جبان ہر جگہ تے بولے سحیそ دان دا جلسہ ہوئی اُتھے بولے بل دے آلین دا جلسہ ہوئے اُتھے بولے چھیر آلین دا جلسہ ہوئی اُتھے بولے هر جگہ تے بولے ککڑاں دا جلسہ ہوئے اُتھے بولے جانوانہ کر دے نال جناب سوی مار مار کے پجاندے پیوو اُتھے ممن بولے کہ جدو نبی دی بات آوے اس ویلے نہ بولے پھر اس زبان دا فیدہ کوئی نہیں گجوج کیا خوزرہ سبحان اللہ میرے کریم آقا دینال پیار کرنوالیہ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکر آپ ہے اے ایس گانتے ہی گھنٹیاں گفتگو ہو شک دیئے مگر میں اس موضوعوں اگے طویل بڑا لمبا موضوع ہے میں اگے لے کے جانا چاہنا نبی مسکر آپ ہے ساٹے گھر دی جمعیں اسا پریشان ہونے آ ما جسے لے جمدیئے دینو او بھی پریشان ہون دیئے انسانی فطرتے بندہ پریشان ہوئی جند ہے انسان پریشان ہو جند ہے مگر جدو نبی دے گھر دی جمعیں یہ نا نبی پریشان نہیں ہویا اچھے سبان اللہ نبی پریشان نہیں ہویا بلکہ میرے نبی مسکران دے ہوئے گھر تشریف لے آئے اللہ اللہ خالقِ کھناتنا پیار کرنوالیا میرا نبی گھر آیا ہے جس ویلے پتا لگ گئے میرے گھر اللہ دھی دیتی ہے میرا نبی مسکران کہ اللہ دا شکران دا کر کے آدھائے الحمدللہ ہے رب العالمین یا اللہ تیرا شکر تو رحمت آتا فرمائیے میرے آقا دن پیار کرنوالیا ایک سیر مجمع نبی میرے گھلا مانا بیٹھا ہے گھرا گھور کرے آجے میرا نبی مسکر آیا ہے تیسے یدہ زہرانو چایا ہے سینے دے نال لائیا ہے پیشانی نو بوسا دیتا ہے آپ نے باپ دے ہتھان دے ویچ اوہ ہتھ جنہ دے متعلق اللہ دا قرآن فرمان دا ید اللہ ہی فوق آئی دے اوہ مبارک مبارک ہتھان دے جدو ٹھیک دے نو جے گھنٹے آن دی زہری امارے سیدہ زہران دیتے چاہ کے سینے لائے سیدہ کائنات موسکر آ کے بابل دا چیرہ بیکھ آئے دیاں لے جڑے بیٹھے ہوئے سے گلتے گوھر کر آئے سیدہ کائنات نے جسے لے بابل والے اکھا چاہ کے بیکھ آئے نبی بھی موسکر آیا ہے دی زہرانو چاہیے جسے لے دی زہران موسکر آئیے نبی نے پیشانی تو موسکر آئے موسکر آئے موسکر آئے موسکر آئے موسکر آئے اللہ شان نو دے دیتی ہے پریشان نائے ہوئی اے میری اوپے دیئے جیدہ مقامیں ہوئے گا اے تُرے کی فرشانتیں اے جملہ میاں کا سبحان اللہ دی آواز آنی چاہی دیئے جملہ سوڑ کے نبید دیوانیوں اس جملے دا ہاں کا دا کر آجے شیدہ اے قیمات حالے کجھ گھنٹیاں دی ہاں زاری عمر آپ نے امام الانبیاء مقام بیان فرمایا ہے فرمایا خدیجہ اے تُرے کی فرشانتیں اے دا ذکر عرشانتیں ہوئے گا اے تُرے کی فرشانتیں اے دا ذکر عرشانتیں ہوئے گا میرے آقا دے نل پیار کرنوالیا میرے آقا دی محبت جانوالیا او زہرا کون فاطمہ تو زہرا جیدہ نامے نامیش میں گرامی فاطمہ ہوئے فاطمہ دا مانا کیے آؤ توجہوں کرماؤ سیرہ دیاں کتابہ اوٹھاؤ لوگہ دیاں کتابہ اوٹھاؤ فاطمہ دا مانی کیتا گیا ہے روک دینے والی چیز روک دینے والی چیز ہونے دا ترجمہ کی بڑھے گا آمیرے نبی دینال پیار کرنوالیا آشکا اے دی ترجمہ نیکی دیئے آشکا دین جننا دا نبی دی آل دینال پیارے جننا دا نبی دی آل دینال پیارے اللہ نے ہونا تو جہنم نور روک دیتا ہے دو آیا شادے تھے جہنم دے درمیان اگر کوئی چیز آئے لے اس بی بی دانا فاطمہ تو زہر آئے اس بی بی دانا فاطمہ تو زہر آئے توجہ کر آئے میرے نبی نل پیار کرنوالیا آمیرے آقا ایمام علمبیہ دا مقام میرے آقا دی شہدہ دی دا مقام ایمام علمبیہ شرکار دا معمولا اس حدیث پاک دے راوی حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم حضرت عمر المشتد رکھ دے اندر رشاد فرماندے میں نبی پاک دا دربار ہووے آ سیدہ کائنات بچپندی حالات جدو نبی دے دروازے تے آوے آ نبی دے دربار چاوے آ نبی آن دا سلطان اٹھ کے کھلو جاوے آ سرکار اٹھ کے کھلو جاوے آن دے سال اور میرے آقا کریم علیہ السلام سیدہ فاطمہ تظہران و اپنے کول بہانا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیں کہ ایسا جدوی سرکارنا المخاطب ہوندے سانا تیسی عرض کرنا فداک امی و ابی یا رسول اللہ کہ عرض کرنا فداک امی و ابی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ساڑی ماں تے ساڑا باپ تو اڑے قدمہ تو قربان تے حضرت عمر بن خطاب فرماندنے نبی پاک دے دربار سیدہ کائنات تشریف لیایا علی بچپن ہے آپ دا چھوٹی جی عمر ہے تھوڑی جی زاری عمر ہے تے آپ تشریف لیایا تے سرکار نے حضرت فاطمہ تو زہرہ دے ہاتھنو بوسا دیتا کچھ سبان اللہ سیدہ پاک دے ہاتھنو بوسا دیتا تے نال سرکار نے ارشاد فرمایا فداک امی و ابی یا زہرہ اے زہرہ تیرے تو محمد دے ماں پہ او قربان او سیدہ زہرہ جس جیڑی زہرہ حضور دے دربارے چاوے تے نبی اندر سلطان اٹھ کے کھلا ہو جائے میرے آقا کریم نے پیار کرنوالو سیدہ پاک دی عمر ہے چار سال یا پانچ سال بولو کتنی عمر ہے چار پانچ سال سیدہ پاک دی عمر ہے ایک دن آپ نے ویکھی ہے حضرت امہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ حانو آپ سجدہ پیان کر دیا چھوٹے جڑے بچے ہوں دن نا ماسوم بچے نبالغ بچے چھوٹے بچے اجیسل مام پہ انہوں جڑا کام کر دیا ویکھڑنا وہ اومے کر دیا سبحان اللہ اچھی آکھ ہو جا جے باپ ہو سی نا نمازی تا پتر نمازی ہو سی پتر نماز پڑ سی ماں ہو سی نمازی تا بیٹی نماز پڑ سی حضرت امہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ حانو آپ نماز پہیں پڑ دیا تا جس میں لے آپ نے سلام پہ رہا نا تے رب العالمین دے محبوب دی محبوب شہزادی رب دے محبوب دی محبوب بیٹی آپ دا بچ بنے تیارت کی تی امہ ایک کے پہ کر دیو امہ ایک کے پہ کر دیو تے حضرت امہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ آپ فرماندین بیٹی میرا ایک کے مالک میرا ایک کے مالک تے میں اپنے مالک دا شکر پہ یدا کرنی ہوں میں اپنے مالک دا شکر پہ یدا کرنی ہوں امہ تے تُساں اس مالک نو ویکیا بھی ہے اچھا کئی بندے نہ پریشان ہوگا بیٹی سبحان اللہ آکھڑی ہے کہ نہیں آکھڑی ہے اچھا سبحان اللہ جچ دیئے گاج واج کی آنکھو سبحان اللہ میرے نبین پیار کنوالے ہو امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لی شہدادی عرض کر دی امہ اوہ جڑا مالک تُو اڈا تُساں اپنے مالک نو ویکیا ہے تے سیدہ پاک ننا معقول جا جواب دیتا فرمایا بیٹی جدو تُو سجدہ کریں گی نا بیٹی جدو تُو سجدہ کریں گی نا پھر میں نو دس نی بھئیو مالک نظر عمدہ یا کوئی نہیں عمدہ تیجی آکھو تے میں تو ایک میرے ذہن ایک بات آگئی ہے میں سناؤں کہ کینج سرکار کینج سیدہ پاک نو رب دا دیدار ہوندہ ہے ایک دن نا حضور علیہ صلی اللہ سیدہ پاک دے گھر تشریف لے گئے تے آپ خالی نہیں سن جان دے جدو بھی آپ سیدہ پاک دے گھر جان دے نہ کدھی خالی نہیں سن جان دے خالی ہاتھ نہیں سن جان دے اپنی بیٹی واسطے توفہ تائف لے کے جانا جی ایسا کدھی لے کے گئے اوہیت سنو سمجھا ایسا تا ایک مرلے زمین دے مگر اپنی زندہ دی نور لکھوا چھوڑیا جی اتے بچپن اچھ فوت ہو گئیا اے زمین رہ جانیاں سجن آئی تھے اے آکڑا لے جانیاں نہیں تھے جدو قبر رہ جائیں گا نا تے پھر پتہ لگے گا نبی نال منکر کڑا سی تے محبت رکھ کھانا نہیں گئے میرے آقا کریم نے اپنی بیٹی واسطے توفے اندائے تمام کی تا سرکار جو تشریف لے گئے سید آئی کہنا دے گھر توفے عطا کی تے تے کافی دیر باپ بیٹی رل کے گلہ پہ کر دیں باپ بیٹی رل کے گلہ پہ کر دیں شال دن آوے میرے آقا میں پردے دے چی گل کرنی ہے نبی 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 محمول انبی یاد محبت کرن وال سرکار تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی بیٹی پیار کی تا محبت کی تھی اور سرکار علیہ صلی اللہ و سلام جو آپ دے گھر تشریف لے آئے سیدہ کائنات اٹھ آقردار وہ اپنا کہ تیرا کردار ایسا ہو کہ کوئی کافر بھی تجھے دیکھے تو دیکھ کر پہچان جائے یہ محمد کا غلام جا رہا ہے میرے نبی نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کافی دیر تک گلہ کر دے رہے فرمایا بیٹی اچھا انہوں میں نے اجازت دے میں چلنا ابا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تیرا آپ دوسرے کمرج تشریف لے گئی ہیں سیدہ کائنا آپ دوسرے کمرج تشریف لے گئی ہیں تے ویک ابا جان میرے واسط تحفے لے کے آئے تے میں انہا دی بیٹی یا تے میں اپنے والد انہوں تحفہ دے کے گلن سارے کمرج جی نگاہ پائی نہ تے کوئی ایسی شہر نہ ملی جیڑی سرکار نوں تحفے دے تہ دیتی جا سکے آگیا اکھا رکھات نماز نفل پورے کر کے رب دے دربار جہاں تُٹھائے نہ میرے مولا تے میں بتائے میں تیرے مہبوب دی مہبوب بیٹی یا میرا باپ تیرا نبی تیرا مہبوب توفے لے کے بیٹی کو لائے اے میرے پاک پروردی گار میں توفہ دی رب دربار جلتا جا کی تی مولا غیب خضان جو مدد فرما سیدہ کائنات دعا منگی پھر آپ نے دو رکات نماز نفل شروع کر دی ہوئے جس ویلے دو رکات پوریاں کی دین سج پاس سلام پھر آئے تی سیدہ پاس جنت ویچ آئے میں موجود آل یہ خبے پاس سلام پھر آئے تی جناب جنت ویچ آئے تو فی موجود آل سیدہ کائنات نے سلام پھر کے دعا منگ کے اے فال فروٹ چاہ آئے نبی دی ترب آر چاہ کے ار کی تی آقا آئے 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 کرو ایمام مولندی آنے ویچ آئے فرما آئے پیٹے اے پیموس میں پھل کی تھو آئے اے جناب مجمہ نہیں بولے آو چی آکھو سبحان اللہ ایس گلدی اتے شام کا قویتاد دے دار وے پورا مجمہ مشت اندر نبی دے غلام آدھا جم میں پھیرے ہدھے نگا نبی دے غلام آدھا مجمہ آمی نبی نل پیار کرن والے اگر شیرہ تو فاطمہ تو ظہرہ والے اگر کردار ہو فاطمہ تو ظہرہ والا تے بیتا حسین جم دائے اگر کردار ہو نبی دے غلام والا تے بیتا جناب محمد حلام بردائے اگر شیرہ تو فاطمہ تو ظہرہ والے بیتا تا کالی حج ویری بردائے کردار ہو فاطمہ تو ظہرہ والا بیتا بابا فریب بردائے بیتا سلطان باہو بردائے آمی نبی نل پیار کرن والے شرکار فرما یا پیتی اے بے موس میں پھل کتھو آئے اب با تُو سال لے جاو اب با تُو سال لے جاو فرما یا بیتی آج تین رب مقام دیتا اے جیڑا ایس آدھی ماں مریم دا مقام قرآن اُٹھا بے موس میں پھل حضرت مریم سلام اللہ لے حا دے کول اللہ دا نبی حضرت مریم سلام اللہ لے حاد رشتے دے اندر مام مو لگ دا پچھ دائے بیتی پھال کی دھروا آئے اللہ کر دیئے اللہ دیں دا ہے اللہ میں نو خوائند ہے دے اے حضرت زہر آئے اے اے زہر آئے جید متلق نبی فرما آئے فاطمہ میرے دو شتہ ٹکڑ آئے جنہیں انہوں راضی کی آئے انہیں محمد مرآز کی آئے جنہیں انہوں نراض کی آئے انہیں محمد مرآز کی آئے جنہیں محمد مرآز کی آئے رب دی رحمت لی مبارک نے آئے آمیر نبیر نل پیار کرنوالیا سیدہ کائنات فاطمہ تلہرہ دی عمر ہوئی نو سال بولو کتنے سال سیدہ کائنات دی عمر مبارک ہوئی نو سال اور دل دی تختی دیو تے لکھنوالی گل بڑے حوشنے دینار سنوائے میرے عزیزو دوستو بزردو نبی دی بیٹی دی عمر ہوئی نو سال بھیک دی ہرائے ہو جیا آیا ہے حدت امہ خدیجہ دل قبرہ سلام اللہ علیہہاں فرمایا ہے بیٹی فاطمہ اے بیٹی فاطمہ ارہاں نیڑے آ سیدہ کائنات نیڑے آئیے فاطمہ تل دارہ کریب آئیے اے پہلے بندے تو لاکھے آخری شافتہ کار بندے دی توجہ دا تالے باں اے نبی دی بیٹی جدو ماں دے نیڑے آئیے ماں دے نیڑے آگڑا ہاں ماں نے اپنے ہاتھ کھولے اپنی بیٹی نو اپنے گلے دے نال لال آئے ارہے حرمادیاں نے بیٹی فاطمہ پنجی سال ہو گئے میں تیرے بابل دے نال بگھارے پنجی سال ہو گئے میں تیرے بابل دے نال بگھارے اے فاطمہ اور میرا آخری لے لاکھ قریب ہے میں آج تائیں تیرے بابل دے کھولو مانگیا کو جنہیں تیڑے دھی آلے بیٹھے ہوئے سے گلتے ضرور توجہ کر آئے سیدہ کائنات نو فرما دیئے امہ خدیجہ دل کو برا پیٹی پنجی سال ہو گئے میں قدی تیرے بابل دے کھولو کوئی شہ منگی نہیں ہے کسے شہدہ تقاضہ نہیں کیتا آج یہ ایک شہ منگنا جانیا اے فاطمہ اپنے بابل دے کھولو لے دے امہ کے لانا جانیے ماں پئی فرما دیئے میرا آخری لہاون والا ہے اوہ چاہتر جے دے ویچے وحیدہ نگول ہو گا اس چاہتر دی خدیجہ نوک فن دکھتا جاوے بس میری آخری خواہشیں ہیں جس نے لے بیٹیوے تھے امہ نے چیرے دی کروف سیدہ فاطمہ تزارہ دیاں چیخہ نکل گئیاں ہیں بس اتنی ڈیل دی اندر ہے حضرت امام الانبیہ تشریف لے آئے ہوئے امام الانبیہ دی شہزا دی ماں دی گوڑے چھو نکلیے باپ دی گوڑ ویچے آئیے باپ دی گوڑ ویچے آئیے میرے نبی نل پیار کرنوا لیا اے او ماں آئی جیدہ نام خدیجہ تلکو براہا ار ماں وان دا دھییاں دے نال پیار کتنا ہوگا ہے ماں وان تے بیٹیاں دا پسچ تلک کی ہوگا ہے اے دی قدر دا جو شال نو پتا نہیں ہے پر آمیہ محمد باکشارے سے کھڑی والے فرما دے ہوئے ماں فرما دے ملے وہاں مرے اے ماں مرے تے ماں پے مک دے او ماں مرے تے ماں پے مک دے او میرے مرے ویلاؤ ویلاؤ پاپ مرے محمد باکشارے سے کھڑی والے فرما دے ہوئے ملے مرے آقا نال پیار کنوالے آ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گو دے اور سیدا فاطمہ تزارہ ارض کردین اببہ حضور اما دی آخری خواہشے ہیں کہ او چادر جے دے ویچ وحیدہ نزول ہندان اما دے کفن دے وے چوچات در دیتی جائے امام الانبیاء نے محبت بھرینیگانا الحضرت اما خدیجہ تلقبرا جے چہرے والوے کھے نبی دی بیوی مومن دی ماں ساڑی اما خدیجہ تلقبرا سلام اللہ علیہ دے چہرے اقدس والوے کھے آتے سرکار دیا مبارک اکھان دے وچوں آسوان دیا لڑیاں بچ گئی ہیں اے او نبی دی بیوی آئی جس پنجی سال این نبی دے نال گزارے آن قیامت تک ایسی بیوی قیامت تک دوسری نہیں آسکتی جس ویلے نبی دے مبارک اکھان دے وچوں آسوائن حضرت اما خدیجہ تلقبراینج کر کے نبی دے سامنے ہاتھ بان کے بے گئی ہیں سوڑا پنجی سال توڑے سامنے گزاریں توڑے نال گزاریں اگر خدمت اچھ کوئی کم ہی رہ گئی ہوئے تو میں نو معاف کر دینا میں نو معاف کر دینا میرے نبی نال پیارکن والے ہو اس ویلے کی مقام ہوئے گا کیسی کیفیت ہوئے گی نبی دی جس ویلے نبی دی او بیوی دا ویسال دا وقت قریب ہے جیس اس ویلے ساتھ لتا جدو مکہ دے سارے سردار نبی دے خلافان اور نبی نے فرمایا اے رئیسہ مکہ تیرا مقام بہت بلندے تھے گلہ کینج پئی کر رہی ہے سرکار میرا وقت خیرے میں اپنے رب دربارج پیش ہو رہی ہوں سونے اگر میرے کوئی کوئی غلطی ہوئی ہوئے تو میں نو معاف کر دینا امام الانبیاء سرکار نے مزمل دی چادر لاون لگ گئے نبی مزمل دی چادر لاون لگ گئے اللہ دے دربارج و جناب جبریل آیا آکے عرب کی تیئے سوڑا مدینے دے تاج دارا اے وطہا دے چہرے والے آ واللہ دیاں ظرفہ والے آ اپنی بیوی حضرت خدیجہ تلقبران مبارک دے دے ہو اے تے ایک چادر دی پیگال کر دیئے اللہ را بولا نبی ان میں فضل دیاں چادران خدیجہ دے سر رکھ چھڑیاں خدیجہ دے سر رکھ چھڑیاں نگلی گا نہور بھی تڑپا دے ہوئے گی میرے نبی دی بیوی فرما دیئے عرب کر دیئے آقا اے سیدان جہ را دی امر نو سالے آ میرے نبی نل پیار کرن والے آ سیدان خدیجہ تلقبران عرب کر دیئے سوڑا دیکھے آجے میرے وشال تو باب انہو روڑ نہ دے آجے میرے وشال تو باب روڑے ماں انہو روڑ نہ دے آجے میرے نبی نل پیار کرن والے آ نبی دی پاک بار دادی اندر عربوں میں آل پیش کی تیئے پھر میرے نبی بار تو شریف لے دے ہوئے اتھے حضرت خدیجہ تلقبران فرمان دیا پیتے میرے کل وقت تھوڑا اے میں اپنے رب دے دربار چھو پیش ہو رہیاں اگر میرے کل اتنا تیموندہ موندہ جیمے میں اپنی بیٹی روکایاں دی شادی کتی ایمیں تیری لی شادی کرا جیمے میں اپنی دوشری یا بیٹی یا دے تمام کتے میں تیرہ ویو میں تمام کرا پر ہڑ بیرے کل مکت تھوڑا اے ماندہ چے راوے کھے آئے سیدہ پاکنے ہتھر دے بھری نگا دینا جو شیوے لے ویندیاں بیٹی یا اپنیاں یا کھانو تھنڈا بیٹی یا کر دیاں نے ارجنا بیلالا نبیدہ فرمانے اللہ بے قرآن دا بھی فیصلہ ماں وہاں تھنڈیاں چھوہاں ہو دیاں میں ماں آخری باری سینے دن اللہ آئے سیدہ فاطمہ تو ظہرانو تے شیر دا نقشہ اگر ماں ورگاں ورخاں نہ کوئے آؤ میرے نبید نل پیار کرن والے آؤ میرے آقادی محبت جبان والے آؤ تا کر کے نبیدہ دیوانا نبیدہ غلام نبیدہ پروانا اجمت والے ام بیان کر دے آدمان ورگی دنیا تے کوئی چھاں نہیں نبیدہ کوئی اے حسنہ نبیدہ اے نبیدہ نبیدہ اچھا ساری تقریر ایک پاسے مقام سیدہ زہرہ ایک پاسے جس بندے نو کوئی مجبوری ہے شرعی مجبوری ہو نہ بولے اس تو علاوہ کوئی بندہ چپ نہ روے اپنی اپنی ماں دی عظمت واسطے اپنی اپنی ماں دی مقام واسطے اور میں دعا کرنا سیدہ زہرہ پاک دا صدقہ آج جیڑا سیدہ پاک دی عظمت اچھ بولے قیامت والے دن شاڑیا ماوہ دا قرب جیڑا سیدہ پاک دی پاک بارگاج ہو جائے محبت نل پڑو ماور کی دنیا دے کوئی اچھا اچھا نہیں اے مہرگی دنیا پہ کوئی چھا نہیں اُسنو بوچھو جے دے سیرتے اونو بوچھو جے دے سیرتے ماں نہیں مریا کنل پیار کنل والے سیدہ پاک سیدہ زہرہ پاک نو وسیعتا کیتی ہیں حضرت امہ خدیجہ تلکبرا سلام اُنالیہا اور پھر چل دیا چل دیا جس لئے آپ دا وسال ہویا آپ دے وسال با کمال تو بعد نا ایک دن سیدہ پاک اپنے ویڈچ ٹردیاں نے پہیا تی اپنی ماں دی جدائیچ رون دیاں نے پہیا اپنی ماں دی جدائیچ رون دیاں نے پہیا میرے کریم آکان الپیار کن والو جس لئے اپنی ماں دی جدائیچ رون دیاں نے پہیا تی ایک دم ایک بوہ کھولیا بوہ کھولیا سیدہ پاک بوہ والایاں تی ویکیا کی حوو بو اسے طرح برکا ہے جویں حضرت امہ خدیجہ تلکبرا سلام اللہ علیہ حدہا تی او بی بی نا ٹوری جان دی یہ تی سیدہ کائنات دوڑ کے نا اگے بھد کے تی کول جا کے نا اپنے بازوان دے وچ اس بی بی نو لے لیا تی پہیاں ارض کر دیا نے امہ گھر تے پچھے ہے تسی کتے چل لے ہو امہ گھر تے پچھے ہے تسی کتے چل لے ہو تی او حضور دی صحابیہ سان سرکار علیہ السلام دی بیٹی دا غم وکھیا مو چو کچھ نہ بولیا زینے چے خیال لے آندا کہ سیدہ بی بی فاطمہ تزہران اجماد جدائی نے تڑپایا ہے تے آپ مو چو کچھ نہ بولیا تے اوہیں اپنے نہ اپنے بازوان دے وچ لے لیا تے لے کے واپس حضور امام الانبیاء دے ویڑے آگئی ہیں تے حضرت تے فاطمہ تزہران اچھایا ہویا اسی نے نہ لائیا ہویا تے فاطمہ تزہران اپنی زباننا ماں 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 دا جملہ ارشاد فرماریاں نے اور غنودگی آگئی نید آگئی ارام کرنواستے سو گئی ہیں اکھاں بند ہو گئی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ لیٹھیا ہوئی ہیں اور اس صحابیہ دانائیں حضرت سلمہ ایک اول بیٹھیا نے کہ اتو سرکار تشریف لیا ہے اتو مدینہ دے تاجدار تشریف لیا ہے میرے کملی والے نے فرمایا سلمہ خیرت ہے کہ میں بیٹھی آقا اے معاملہ پیش آیا ہے کہ میں بولی نہیں میں نہ ہو سکتا ہے فاطمہ تو زہرہ دا دل نہ دکھ جائے فاطمہ تو زہرہ نو دلہ سا دے من واسطے انہوں سلا دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا سلمہ تیرا قیامت تک بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے میرے امام الانبیاء دیئے سنت اگر فاطمہ تو زہرہ نو کو دلہ سا دے وے قیامت تک نبی ہو دے واسطے بھلا ہی دیا دو آمان پہ فرما دائے عزیزانِ معتشم بلا آخر او وقت بھی آیا سیدہِ کائنات مخدومِ کائنات دا نکاح کی تا گیا حضرتِ مولاِ علی دینا تجد و رخصتی دا وقت آیا ایک علیہ دا ٹاپ ہے کہ ایک علیہ دا موضوعِ حضور سیدنا امام علی المرتضی اور سیدہِ کائنات دا نکاح دا ایک علیہ دا موضوعِ میں صرف اتھیک بات ارز کر کے اپنی بات انہیں اختتام پذیر کر رہے ہوں میرے نبینا پیارکن والیا سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹی دا نکاح ہویا مولاِ مرتضی آدنال رخصتی دا وقت آیا تے سیدہِ کائنات زارو کتار رون دیا نپی آمیرے نبینا پیارکن والیا میرے اللہ رب العالمین دے محبوب دی بیٹی دی موتت چبان والیا نبیان دا سلطان آیا نبیان دا سلطان آیا کہ فرمان دا ہے بیٹی زارا آج تیرا ویر کول کوئے نہیں اس وجہ تو روڑی پہئے عرض کر دیئے سیدہ زارا بابا اس وجہ تو نہیں روئے کہ آج میرا ویر کوئے نہیں امام علمبیہ نے فرمایا جہیز کم دیتا ہے اس وجہ تو پہی رونی ہے بابا ناو جہیز دی کمی دی وجہ تو بھی نہیں پہی روندے میرے پاک نبی فرمایا بیٹی نہ ویر دی جدائی دی وجہ تو روئیے نہ جہیز دی کمی دی وجہ تو روئیے اے فاطمہ پھر تیرے روندی وجہ کیے نبی دی شہداد دی نبی دی لادلی روکے آجیے میں دو امام دی یاد آسکایا ہے میں دو امام دی یاد نے آسکایا ہے تو جہاں جنادیاں مہوہاں تو جہاں جنادیاں مہوہاں تو جہاں جنادیاں مہوہاں تیرے جنادیاں مہوہاں تیرے جانے جنادیاں مہوہاں تیرے جنادیاں مہوہاں لگ دیوان دے جار ماما جنا دیا در جا دیا دے دا کوڑ پیار ماما جنا دیا در جا دیا دے دا کوڑ پیار دے دا کوڑ پیار ماما جنا دیا ماما جنا دیا لگ دیوان کے اجا میرے نبینا پیار کرنوالو شیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ حاد وصالت و بعد حضرت فاطمت و زہرہ اپنی ماں دی جدائیج روندیا نے اور نبی نے فرمایا سینن اللہ کے بیٹی گھبرانا میں تیرا باپ میاں تیری ماں میاں اے زہرہ جدو بھی کوئی پریشانی آوے تے اپنے باپ نو یاد کر لہویں ماں دا پیار بھی میں دے ساں باپ دا پیار بھی میں دے ساں میرے آکان پیار کرنوالو او سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہ جنہ دی عظمت جنہ دا مقام اور جنہ دی اسمت دیاں قسمہ رب العالمین قرآن چھوٹھا رہے ہیں کون سانی انہ دا کون زہرہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ کون زہرہ شبیر و شبر دی امی زہرہ نبی دے گھر ویچے جمی زہرہ رب دے دربار چھ سجدہ کرن دی خاطر منگ دی رات لمبی زہرہ کون زہرہ جنہ دیاں اسمت دیاں قسمہ رب اٹھاوے جنہ دی طہارت قرآن بیان کرے جنہ دیاں شانہ نبوت دی زبان بیان کرے اور جنہ دی شاہ نے ہوئے کے حسن تے حسین دویں کھلوتے ہوئن نبیان دے سلطان دی نبیان دے سلطان دی محبوب بیٹی فرماوے بیٹا حسن بیٹا حسین گبر آونا نہیں حسن دین دے وارش بھی یہاں دین دے پاسبان بھی بان کے آئے انشاءاللہ ازیز اگلے جمعے تے غزوہ بدر دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی تمام احباب اسے طرح وقت دی پبندی نمالوز خاطر رکھ کے ٹیمنل تشریف لیانا اللہ رب العالمین جزائے خیر اتا فرمائے بے حمد تعالی رمضان مبارک شریف دا پہلا جمعت المبارک اور دوسرا روز جیڑا رکھن دی اللہ نے سعادت اتا فرمائی جس طرح نماز یمیدہ احتمام احباب نکیتہ اور ماشاءاللہ کافی دور تو احباب تشریف لے کے آئین ارد گرد چکہ دے چونئی دوست تشریف لے آئین اسے طرح کوشش کریا کرو کہ محبت درس دیو اور عشق دی نال محبت دی نال مساجد آباد کرو مسجد آباد کرو کہ اللہ توڑے گھر آباد کرے اور او بندہ لے جائے اے سستی لادے اور اے چھوڑ دے کہ او مسجد فلانے دیئے رابدہ گھر عبادت واسطے اللہ دی رضا واسطے پبندی دی نال پانچ ٹیم دی باجمات نماز ادا کرو امام الانبیاء دی ذات وی رازی رب ذل جلال دی ذات وی رازی محمد کا گھرانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا اللہ رب العالمین آستانہ یالیہ بابا رحمہ رحمت اللہ تعالی آستانہ یالیہ بابا پیر سید امیر ششیر رحمت اللہ تعالی اللہ قیام مت تک آستان واباد وشاد رکھے اللہ رب العالمین سنو اننا الاقیدت اور محبت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین